اور دھر نقصل پر بھاوت گاہ و پوٹالی میں پولس نے کیمپ کھولا ہے دنتی بڑا سے پیسچ کلومیٹر دور گھنے جنگلوں میں اس کیمپ کو نقصلیوں سے نپٹنی کے لیے کھولا گیا ہے تین سو جوان اس نئے کیمپ میں تینات رہیں گے جوانوں کا منوبر برانے کے لیے ایس پی اور کلیکٹر پوٹالی گاہ پہنچے اور گرامنوں کو سمجھانے کی کوشش کی دیکھئے ایس پی اور کلیکٹر نے اس کیمپ کو لے کا سوراج ایکسپریس سے کیا خاص بات کہی سمجھان سیل علاقے پوٹالی میں پولس کے دورہ آج ایک نبین کیمپ بٹھالا گیا ہے جس پر پرساسنی کملہ بھی آیا ہوا ہے حالانکہ اس کیمپ کا کچھ گرامن کچھ دنوں سے بیروت بھی کر رہے تھے اس کے بعد بھی ساسنگ کا عزیز تھا اس لئے پولس نے یہاں پر سورچھک کے لیے سے کیمپ کو بٹھال دیا ہے پرساسنی کملہ بھی پہنچا ہوا ہے ہم کوٹالی کے اسی گراؤنڈ جیرو پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دنٹیوڑا کے ایس پی اور کلیکٹر بھی موجود ہیں آئیے ان سے ہی ہم جانتے ہیں کہ اس کیمپ کے بٹھالنے کے بعد اس علاقے کی جسہ اور دسہ کس طریقے سے بدلی جائے گی ستھرے سے بتائیں گے کیمپ میں کتنے جوان تینات ہیں اور آگے کیا ہوگا آرانپور سے سائے دس کلومیٹر دور پورٹالی کے پوجاری پال میں جو نیا نوین کیمپ کھولا گیا ہے یہاں قریب آٹھ ہزار کی آوازی قریب پانچ گرام پنچائے جو ہے نقفلی آتی فرمیڈن فیل افیکٹڈ سے کوئی بھی ساسن کی ڈیولپٹرل سکیم پہنچ نہیں پا رہی تھی اسی کے لیے ہم نے اگریسیو کیمپ یہاں پہ کھولا ہے جس میں کی ڈی آر جی کے ڈیر سو جوان اس کے علاوہ جو گرامینوں کو ہم چھوٹے موٹے سو روجگار یا ان کے آئے وردھن والے کار ہے وہ بھی لیں گے انی گاؤں میں جو آدرس گاؤں کے تحت ہم لوگ مرگی پالن بکری پالن کھیتی کسانی کے کام سبجی بھاجی کے کام مچھلی پالن کے کام لوگوں کو دے رہے ہیں وہ بھی یہاں اگلے ہفتہ سے چالوں کریں گے نیچی طور پر جس طریقے سے یہاں پر کیمپ بٹھالا گیا ہے تو یہ نکسلیوں کا آدھار سلہ کا علاقہ مانا جاتا تھا اور اس کیمپ کے بعد سے یہاں کی اسطحیتی بدلے گی ایسا جلہ پرساسن کا اور پولیس پرساسن کا دونوں کا دعویٰ ہے